کہ آپ نے خجول لے کا تحنیق دی کھلایا اس کے علاوہ ایک اور روایت کے اندر ملتا ہے جو اسمہ بن تعبی بکر رضی اللہ عنہ فرماتی اور کہتی ہے کہ جب میرا بچہ عبداللہ پیدا ہوا عبداللہ بن زبیر پیدا ہوا تو میں خوبہ میں تھی خوبہ میں تھی یہ ہجرت کر کے آ رہے تھے خوبہ میں تھے اس لئے روایت میں آتا ہے وہ پہلا بچہ جو ہجرت کے بعد پیدا ہوا وہ کون تھے عبداللہ بن زبیر عبداللہ بن زبیر فقر سے لوگوں کہا کرتے تھے کہ تم لوگوں نے ہجرت کی لیکن میں نے اپنی پیدایش سے پہلے اپنی ماں کے پیٹ میں ہجرت کی تو ان کی والدہ حاملہ تھی جب وہ مکہ سے نکلے مدینہ پہنچے تو خوبہ بھی ان کی پیدایش تو یہ پیٹ میں تھے ماں کی تو یہ لوگوں کو کہا کرتے تھے تم لوگوں نے ہجرت کی میں نے بھی ہجرت کی میں نے اپنی ماں کے پیٹ میں ہجرت کی اور یہ خوبہ میں پیدا ہوئے تو اس سے ایک اور بات پتا چلتی عورتیں کتنی مضبوط ہوا کرتی تھی اور دین جذبات ان کے کتنے زیادہ تھے ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا وہ کس کنڈیشن میں ان کو اللہ کی اطاعت رسول کی اطاعت اتنی محبوب تھی کہ ان کو یہ کنڈیشن کوئی روکتی نہیں تھی ام سلیم رضی اللہ عنہ کا کیا میں کہوں واقعہ کہ ان کو بچہ پیدا ہونے والا تھا یہ عبداللہ پیدا نہیں ہوئے تو جو پچھلے واقعے میں آگئے تھے یہ پیدا نہیں ہوئے تو ایک جہاد کا اعلان ہوا یہ بھی جہاد میں چکے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہاری حالت دیکھو کہا اس سے فرق نہیں بڑھو مجھے تو چلنا ہے چلنا ہے تو چلنا ہے سمجھ رہا کیسا جذبہ تھا بہرہا یہ چیزیں ان کے لئے آرڈ نہیں تھی آرڈ جو میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں جو سوفیسٹیکیشنز جو لوازِ مار جو کمزوری کے اعلانات جو ڈینڈو رے بیٹے جا رہے اور جو آرام کرنا چیک میڈیکل ریزنز ہو سکتے ہیں ایسا ہونا چاہیے کہ میڈیکلی کچھ ہو تو انسان آرام کرے میں اس کے خلاف نہیں ہوں میں کسی کی برائی نہیں کر رہا ہوں بہت میں کہنا چاہ رہا ہوں اور آل ہماری فیزیکل ہیلتھ کتنی کمزور ہو چکی ہے عورتوں کی یہ بتانا چاہ رہا ہوں اور آل ایسے مردوں کو بھی ہو چکی ہے کیونکہ ہم ڈائیٹ کا صحت کا صحیح خیال نہیں رکھتے اور آل دیکھیں یہ ہم عورتوں کو دیکھیں اور آل کتنی فٹ تھی میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کسی کو برائی نہیں کر رہا ہوں کسی کو تنظر نہیں مار رہا ہوں عورتیں میری بات کو برائی سنہ لیں بولنا چاہ رہا ہوں اتنا فٹ رہا ہوں کہ یہ کنڈیشن میں تم لوگ بہت ساری چیزیں کر پاؤں میں اس لیے بھی نہیں کہہ رہا ہوں کی ساس اس بات کو سن گئے کہ دیکھ فیض بہن نے کیا اب تو یہ کنڈیشن میں بھی کام کریں گے نہیں میں کہنا چاہ رہا ہوں اوورال ہم لوگ اتنے فٹ اور پائن رہے اتنے تندرس چست اور پھوڑتیلے رہے کہ دیکھیں آپ خواتین کیسی تھی اور کیسا جذبہ دین کے لئے تھا کہ اگر اللہ کی حق کے لئے بات ہے تو میں جاؤں گی اسی طرح ہجرت کرنا ہے چونکہ دین پر عمل کرنا بہریا تو آئی اس بچے کو آپ کی گود میں بٹھایا اور آپ نے انہوں نے جو ہے اولاد پیدا ہوئی وہ خود اس بچے کو لے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں آئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بچے گود میں لیا خجور منگو آئی خجور کے اچھی طرح چبایا چبا کر میرے بچے کو گھٹی دی تحنیک کیا جو پہلی چیز وہ فرماتی ہے جو میرے بچے کے پیٹ میں گئی ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھوک تھا لوا بھی مبارک تھا تو ٹھوک ہے تھوک مبارک تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کے لئے دعائے خیر فرمائے اور یہ حجرت کے بعد مہاجرین میں پیدا ہونے والا پہلا بچہ تھا دنیا بات دیکھیں ویلکم کیا جائے تحنیک کے ذریعے اب یہ تحنیک کون کر سکتا ہے کوئی بھی گھر کا سماج کا تحنیک کون کر سکتا ہے